جی ناظرین آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں فضائیہ ہوسنگ سکیم فیس ٹو کی سٹریٹیجک لوکیشن کے بارے میں اس میں موجود پلوٹس کیٹیگری کے حوالے سے ان کی پرائسیز اور اس میں موجود بزنس اپورچونٹیز کے حوالے سے سو اس ویڈیو کو اینٹ تک زور دیکھئے گا اور کمینٹس پاس کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم آستانو کنویرز ٹیٹینیم گروپ کے پلیٹ فارم سے شاکیل احمد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ٹیٹینیم گروپ پاکستان میں ریل سٹیٹ کے حوالے سے ایک ایتھنٹیک اور ریلائیبل ادارہ ہے جو کہ پاکستان میں موجودہ اور ہر آنے والے لیگل ہاؤزنگ اور کمیشل پروجیٹس کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہتا ہے گزشتہ ویڈیو میں ہم نے آپ کو فضائیہ ہوسنگ سکیم فیز ون کے مطلق ڈیٹینز شیئر کی تھی اور آج باتے کے مطابق فضائیہ ہوسنگ فیز ٹو کے مطلق ضروری اور اہم معلومات سے آپ آگا کریں گے فضائیہ ہوسنگ سکیم فیز ٹو کے بارے میں اگر ہم اس کی لوکیشن کو ڈسکس کریں تو یہ سکیم اڈاپ روڈ سے جاتی مرہ روڈ پر چند کلومیٹر کے فاسے پر لوکیٹڈ ہے فضائیہ ہوسنگ سکیم فیز ٹو ایک پرائم لوکیشن پر لوکیٹڈ ہے اس کو دو اطراف سے ڈائریکٹ اپروچ دیا جا سکتا ہے ایک مین جاتی مرہ روڈ سے اور دوسرا سندر رائیونڈ روڈ سے جو کہ ملتان روڈ کو رائیونڈ کے ساتھ لنک کرتی ہے ناظرین فضائیہ ہوسنگ سکیم فیز ٹو اس حوالے سے بھی اہمیت کی حامل ہے کیونکہ یہ سندر انڈسٹریل سٹیٹ جو کہ نہ صرف پاکستان بلکہ ایشیا کی بہترین انڈسٹریل سٹیٹس ہے اس کے پرکل سامنے لوکیٹڈ ہے یہ ان لوگوں کے لیے خاص طور پر بہتر ہے جو کہ رائیونڈ مانگا انڈسٹریل ایریاس میں یا سندر انڈسٹریل سٹیٹس ویارہ کے کسی بھی انڈسٹریز میں جوب کرتے ہیں یا کسی بھی طرح سے بزنس پارٹرز یا ایسوسییٹس ہیں ناظرین کو کہ اس سسائٹی میں ریزیڈنشل اور کمرشل پروٹس اویلیبل ہیں لیکن ان آپشنز کو بھی ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ ریزیڈنشل پروٹس پہ گھر بنا کر گیسٹ ہوسیس کے طور پر استعمال کیا جا سکے کیونکہ رائیونڈ مانگا انڈسٹریل ایریاس میں اور سندر انڈسٹریل سٹیٹس میں ہنڈرڈ آف انڈسٹریل یونٹس اوپریشنل ہیں اور اس میں کافی زیادہ تعداد میں کمپٹی ایمپلائیس اور افیشل ویسٹرز کافی زیادہ دور سے دیلی بیسیس پر آتے ہیں اور خاص طور پر ویسٹرز جو کہ دوسرے شہروں سے حتیٰ کہ ادھر کنٹری سے بھی آتے ہیں ان کو خاص اور ان کو کافی زیادہ ڈسٹنس پر موجود گیسٹ ہوسیز اور ہوتلز غیرہ میں سٹیک کروایا جاتا ہے لہٰذا انڈسٹریلس کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو کہ اپنی پروپٹی کے ساتھ ساتھ منتری ریگولر انکم گین کرنا چاہتے ہیں فضائیہ ہوسنگ فیس ٹو ایک پہترین اوپشن ہے فضائیہ ہوسنگ فیس ٹو میں اگر پلوٹس ٹیٹاگری کی بات کریں تو ان میں الفیبیٹکلی ڈیفرنٹ بلوکس اویلیبل ہیں جن میں پانچ مرلہ سات مرلہ دس مرلہ اور ایک کنول کے ریزیڈنشل پلوٹس اویلیبل ہیں پانچ مرلہ پلوٹس پینتیس لاکھ سے پچاس لاکھ سات مرلہ پلوٹس پچاس لاکھ سے پینسٹ لاکھ جبکہ دس مرلہ پلوٹس پینسٹ لاکھ سے پچاتر لاکھ کی بریکٹ میں ٹریڈ ہو رہے ہیں فضائیہ ہوسنگ فیس ٹو میں اگر ہم ایمنٹیز کی بات کریں تو اس میں بجلی، پانی، گیس، کارپیٹڈ روڈز، کمرشل مارکٹس، سیکیورٹی اور گیٹڈ کمیلٹی وغیرہ شامل ہیں بہرحال اگر آپ فضائیہ ہوسنگ سکیم فیس 1 میں جو کہ مین رائیونڈ روڈ پر اٹھا پلوٹ کے قریب روکیٹڈ ہے یا فضائیہ ہوسنگ سکیم فیس ٹو جو کہ جاتی مرلہ روڈ اور سندر انڈسٹریل سٹویٹ کے پرپر سامنے مدود ہے یا کسی اور کسی سوسائیٹی میں ریزرنشل پورٹس یا کمرشل پورٹس کے حوالے سے انفرمیشن لینا چاہتے ہیں یا خریدنا چاہتے ہیں تو پاکستان میں اور پاکستان سے باہر اورسیز کسٹمرز میرے سکرین پر دیئے گئے ڈائریکٹ نمبر پر کول کر سکتے ہیں اور یہی سیم نمبر وٹس ایپ اور ایمو پر بھی اویلیو ہے لہذا میری نیکسٹریل سٹویٹ کے حوالے سے آنے والی نئی ویڈیو تک مجھے اجازت اپنا بہت سا خیار رکھے گا اللہ حافظ